بسم اللہ الرحمن الرحیم مرچ پہوڈر ملکس نمک ایک گلاس پانی ڈالیں گے جگ کو بند کریں گے اور اس کو اچھی طرح جائے وہ ہم بلینڈ کر لیں گے اچھی طرح سمود سا اس کا پیسک بنا لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت پیرا سا اس کا سمود سا پیسک بن گیا ہے یہاں پہ ہم نے ایک کڑائی لے لیا ہے تو سارے پیسک کو تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم جگ میں تاکہ اس کا پیسک جائے وہ اتر جائے وہ بھی ڈال لیں گے اس کو بوائل آنے دیں گے اب اس میں ڈال لیں گے ایک چمچ جو ہے وہ کیچپ ایک چمچ جو ہے وہ املی کی کھٹی مٹھی چٹنی املی کی چٹنی کی ریسپی ہم آپ کو دے چکے ہیں وہ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ہمارے چینل پر موجود ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے پاس ابلے ہوئے چنے ہیں یہ دو کپ چنے ہمارے پاس ان کو بوائل آنے تک جو ہے پانچ مٹ کے لیے پکائیں گے اور اب ہمارے پاس جہاں پہ ہیں ابلے ہوئے آلو یہ دو عدد مارے پاس آلو ہیں وہ بھی ڈال دیں گے ایک بڑے سائز کا ہم نے جو ہے وہ ٹوماتر کاٹا ہے وہ بھی ڈال دیں گے اور ساتھ میں باریک کٹی اور پیاز بھی ڈال دیں گے تو اس ٹیج پہ ہم چولے کی فلم جو ہے وہ بند کر دیں گے اور ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے تو لیجی اجناب ماری بہت مزیدار بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیفرینٹ سی جو ہے وہ رمضان سپیشل ماری چولے چارٹ جو ہے وہ تیار ہے ابھی اسے ہم سرب کر لیتے ہیں اپنے سرونگ ڈیش میں جتنی خوبصورت ماشاءاللہ یہ دیکھنے میں نا اتنی ہی مزیدار یہ کھانے میں بھی ہے تو اس رمضان آپ یہ جانا چاٹ تھوڑی سی ڈیفرینٹ کر کے آپ تیار کریں تو انشاءاللہ سب کو یہ پسندہ آئے گی آپ اس کی لکٹ چیک کریں تھوڑی سی ہم اس پہ جو ہے وہ ساری چیزیں ہیں تھوڑا سا پیاز ڈماتر اور ہرادہ نیاں ڈالیں گے اور تھوڑی سی ہم کرسپی پاپڑی ڈال دیں گے پاپڑی کی رسیپی بھی مارے چینل پر موجود ہے یہ فارمیڈ ہے بہت کرسپی بہت مزیدار آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی لکٹ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے دیکھنے میں یہ چنہ چاٹ تو انشاءاللہ جب آپ یہ افطاری میں ہیں یا ٹیبل پر جب ہی آپ اسے سرب کریں گے تو سب کو بہت پسند آئے گی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی آج کی رسیپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے پلیز لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ